بات کرتے ہیں سکھ دنگا کیس کی ساندھی کے پارتھف شریر کے پاس میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ لوگ آئے تھے مجھ سے پوچھنے کہ آپ کہاں تھے اور یہ باقی لوگ کون تھے میں نے مجھ کو یاد نہیں ہے بہت پرانی بات ہے جتنا مجھ کو یاد تھا میں نے بتا دیا ان کو اکتی سال پہلے ہوئے سکھ دنگوں کو لے کر امیتا بچھے نے سی بی آئی کو جو بیان دیا تھا وہ اب جا کر دیش کے سامنے آیا ہے سی بی آئی کو امیتا بچھے نے کہا تھا میں جگدیش ٹائٹلر کو جانتا ہوں وہ سنجے گاندھی کے دوست تھے سنجے گاندھی کے گھر جانے پر میری ان سے ملاقات ہوتی تھے ایک سے تین نومبر 1984 کے بیچ تین مورتی ہاؤس میں کئی لوگ آتے رہے لیکن مجھے یاد نہیں کہ وہاں جگدیش ٹائٹلر موجود تھے یا نہیں تین مورتی ہاؤس میں تب اندرہ گاندھی کا شہر رکھا گیا تھا اور امیتا بچھن اس وقت وہاں موجود تھے ٹائٹلر نے اپنے بچاو میں امیتا بچھن کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کیا تھا 1984 دنگے معاملے میں امیتا بچھن کا بیان درش کرنے کو لے کر اس سے پہلے بھی کئی بار پیڑیت پکش مانگ کرتا رہا تھا لیکن آخر کار گھٹنا کے قریباً 29 سال بعد جا کر جانچ ایجنسی سی بی آئی نے امیتا بچھن کا بیان درش کیا اور اس بات کا کھلاسہ تب ہوا جب سی بی آئی کی تیسری کلوزر ریپورٹ جو کی جگدیس ٹائٹلر کو کلین چٹ دینے والی تھی وہ سامنے آئی امیتا ب کے بیان کے سامنے آنے کے بعد پیڑیت پکش کو انصاف کی امید دکھ رہی ہے اگر امیتا بچھن کو گھوٹم کال وہاں پہ موجود تھا جاد ہے باقی لوگ موجود تھے ان کو جاد ہے تو یہ جگدیس ٹائٹلر وہاں پہ موجود جاد نہیں ہے اس کا مطلب یہ جگدیس ٹائٹلر وہاں پہ موجود نہیں تھا سی بی آئی نے اس سے پہلی بھی دو بار ٹائٹلر کو کلین چٹ دیتے ہوئے کلوزر ریپورٹ دائر کی تھی لیکن عدالت نے دونوں بار اسے ماننے سے انکار کر دیا تھا اب سی بی آئی نے اس ماملے میں تیسری بار کلوزر ریپورٹ دائر کی ہے جس میں 2013 میں لیا گیا آمیتا بچھن کا بیان شامل کیا گیا ہے جگدیس ٹائٹلر نے عدالت میں ایک سیڈی دے کر یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جب ایک نومبر 1984 کو انڈرہ گانڈی کا شف تین مورتی پر رکھا گیا تھا تو اس دوران عمیتا بچھن کے ساتھ ہی جگدیس ٹائٹلر بھی وہاں موجود تھے لیکن عمیتا بچھن نے اپنے بیان میں ساف کر دیا ہے کہ ان کو کچھ بھی یاد نہیں یعنی کہ جگدیس ٹائٹلر امید کر رہے تھے کہ عمیتا بچھن کے بیان سے ان کو رہت ملے گی لیکن ایسا ہوا نہیں ڈلیگ کڑکا ڈوما کوٹ نے موسیقی